چناؤں کا محول چل رہا ہے لیکن اس چناؤں کے محول میں راجنیتی جو ہے وہ تو چرم پر ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امر جوان جوتی پر بھی راجنیتی ہو رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے ہمیشہ دیش کے سینکوں کے ساتھ دیش کی سیماوں کے ساتھ اور دیش کے اندر تشٹی کرن کا کام کیا ہے وہ لوگ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں دیش کی جنتہ جانتی ہے دیش کے اندر ہمارے دیش کے ایسوسی پردان منتری نریندر مودی جی کے بننے کے بعد دیش کے اندر ایک کارے سنسکرتی بدلی ہے ورک کلچر بدلہ ہے اب دیش کی جنتہ بھلی بھاتی جان رہی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے جن لوگوں نے دیش کے اندر ساٹھ سالوں تک ستہ پر جو کابیج رہے انہوں نے کبھی کوئی کام سینکوں کے لیے نہیں کیا کبھی کام کوئی گریب جنتہ کے لیے نہیں کیا آج جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا کام عام جنتہ سامان نے جنتہ ایک گریب جنتہ ان کے لیے ساری اوزنائے کو لانے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارت ماں کے لال نریندر بھائی مودی نے کیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹکس کیونکہ اس میں کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ ہیں راہل گاندی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کو بھجایا جا رہا ہے منیش تیواری جو کانگریس کے سانسٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ راشترپتی کو انٹروین کرنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجنیتک ستر جو ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ سینکوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور وہ سینک جنہوں نے دیش کے لیے جان دی ہے جو شہید ہوئے اور کیونکہ اتراخنڈ تو سینکوں کی بھومی ہے اسی لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دیکھیں جی یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آیا تھا ان کا جو دلی سے سانسٹ تھے کانگریس پارٹی کے بریشت نیتہ دکچیت سندیب دکچیت وہ ایک ویڈیو میں ایک ساستاتار میں وہ ساپ ساپ کہہ رہے تھے ہمارے اتراخنڈ کے گورب جنرل بپین راوت جی کو جن کا ابھی ہیلیکپٹر درگھٹنا میں نیدہن ہوا اتراخنڈ کے لوگ ان سے اتیدی کسنے کرتے تھے پورے دیش کے لوگ کرتے تھے جنہوں نے سینہ کو بڑھانے کا کام کیا سندیب دکچیت جو اس سمیے کے سانسٹ تھے بریشت نیتہ ہیں انہوں نے ان کو گلی کے گنڈا تک کہا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ سینہ کے ساتھ کیسا بھاؤ رکھتے ہوں گے سینکوں کے ساتھ کیسا بھاؤ رکھتے ہوں گے